دوستو ڈراما عشق مرشد میں ایسا ہو جائے گا یہ تو شیبرہ شامیر کے ساتھ اتنی نفرت کرنے لگے گی کہ وہ شامیر کو ہی چھوڑ کر چلی جائے گی شیبرہ شامیر کا خیال تھا کہ نیکسٹ اپیسوڈ کافی ہیپی ہوگا لیکن نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمیں کافی خطرناک سین دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس میں کہ ہمیں دکھایا جائے گا کہ شیبرہ کے نفرت شامیر کے لیے بڑھ چکی ہے کیونکہ دوستو شامیر نے سلمان احمد کی مدد نہیں کی اور وہ اسی کوشش میں لگا رہا کہ وہ سلمان احمد کو لگل طریقے سے جیل سے باہر نکلوائیں گے لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا اور شیبرہ کو اب شامیر پر بہت زیادہ غصہ ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ شامیر کی شکل تک بھی دیکھ لیں دوستو ایک طرف تو شیبرہ کی شامیر کے ساتھ نفرت بڑھ چکی ہے اور دوسری جنب مہرین کا راستہ بھی صاف ہو چکا ہے اب مہرین کسی بھی وقت شامیر کو اپنا کر سکتی ہے حارون بے کو جب اس بات کا پتا چلے گا کہ شیبرہ اور شامیر کے درمیان معاملات صحیح نہیں ہیں تو وہ اب اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شامیر کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ چاہیں گے کہ شامیر مہرین کو اپنا لے اور شیبرہ کو اپنے دل سے بھی نکال دے لیکن ان کو اس بات کا تو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے یہاں دوستو شیبرہ اپنے گھر میں ہی چلی جاتی ہے اور وہاں پر ہی شامیر کا بیٹا پیدا ہوتا ہے لیکن دوستو یہ بات شیبرہ شامیر کو اس لیے نہیں بتاتی کیونکہ شیبرہ تو شامیر سے غصہ ہوتی ہے لیکن حارون بے اور مہرین لوگوں کو اس بات کا پتا چل چکا تھا کہ شامیر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور شامیر کو اس بات کی خبر تک بھی نہیں ہے اور شیبرہ ابھی ہسپیٹل میں ہی ہے یہی موقع ہے کہ ہم ان کی خوشیوں میں غمی پیدا کریں اور وہ ہسپیٹل میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر مہرین لوگ پیسے دے کر ڈاکٹروں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ کسی بھی صورت بچنا نہیں چاہیے مہرین اپنا بدلہ لینے کے لیے اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ شامیر کو چھوڑ کر اب شامیر کے بچے کو بھی بکش نہیں رہی لیکن دوستو اسی معاملے کے دوران شامیر کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ شامیر ہسپیٹل میں داخل ہے اور وہ وہاں پر پہنچ جائے گا جیسے ہی اسے خوشخبری کا پتا چلے گا تو شامیر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا لیکن مہرین کے ہوش و حواس اڑ گے ہوں گے کہ شامیر اس موقع پر کہاں پر پہنچ گیا یہاں پر شامیر کو منانے کے لیے شامیر کو کافی ٹائم لگے گا لیکن وہ شامیر کو منا کر اپنے گھر بھی لے آئے گا گھر آتے ہی شبرہ مہرین کی ساری حقیقت شامیر کو بتا دے گی اور کہے گی کہ مہرین نے مجھے بہت ساری جگہوں پر دھمکیاں دیں اور مجھے کسی بھی بات کو نہ بتانے پر اس قدر دھمکایا کہ میں آپ کو کچھ بھی بتا نہیں سکی شامیر اگر مہرین اس گھر میں رہی تو میں یہاں پر نہیں رہ سکتی اور نہ ہی میں اپنے بچے کی زندگی خطرے میں ڈال سکتی ہوں شامیر حارون بیگ اور مہرین کے دیئے گئے جھوٹے کیسز کو جھوٹا ثابت کر کے انہیں جیل میں ڈلوا دے گا اور اس کے بعد ہمیں ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو ملے گی سبسکرائب کر دیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں اللہ حافظ